السلام علیکم کیا آپ فور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر فائف آج کے لیکچر میں ہم پریکٹیس کوسٹن ڈسکس کریں گے کل آپ کو ہوم سائنڈمنٹ دی گئی تھی اس ہوم سائنڈمنٹ کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد نیکس کنسپٹ سٹارٹ کریں گے ہم پروپوزل کے اسینشلز ہم نے کور کیے تھے اس میں لاسٹ لرنگ ابجیکٹیو لاسٹ ایک کنسپٹ رہ گیا تھا ہمارا انمیٹیشن والا اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد لیپس آر ریبوکیشن آف آفر ڈسکس کریں گے یعنی وہ کون سی سٹریشن ہے جن میں ایک آفر جو کسی پرسن کو ہم کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے ریووک ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے سب سے پہلے مجھے بتائیے آپ کو کل ہوم سائنڈمنٹ دی گئی تھی کتنے سوٹس نے ہوم سائنڈمنٹ کی ہے ہاتھ اڑھائی گیا شاباش اور ہوم سائنڈمنٹ چیک ہوگی آپ کی شاباش اب اس میں سب سے پہلے پریویس کنسیپٹ میں اگر کوئی 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 پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے جو کنسیپٹ ہے کوئیسنڈ نہیں کوئیسنڈ کے ابھی میں ڈسکسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کنسیپٹ میں کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیجئے شاباش کسی بھی کنسیپٹ میں کچھ پرابلم نہیں ہے سب کلیر ہے سب ٹھیک ہے پکا ایک کوئیسنڈ بھی نہیں آپ نہیں نہیں ایسے تو نہیں چلنا کم از کم دو تین کوئیسنڈ تو پوچھنے پڑیں گے آپ کو جب تک دو تین کوئیسنڈ نہیں پوچھیں گے کلاس آگے نہیں چلیں گے شاباش اسینشلز آف آفر میں ہم نے جتنے بھی اسینشلز سٹڈی کیے ہیں سٹورنڈ کا کوئیسنڈ یہ ہے جیسے ان میں ایک اسینشل ہے انٹینشن ٹو کریئیٹ لیگر ریلیشنشپ اگر وہ اسینشلز نہ ہو تو کیا وہ آفر ہوگی ہی نہیں یعنی اگر ایک بھی اسینشل مسنگ ہو کبھی ہم اسینشل پڑیں گے چار پانچ ہوں گے کبھی سات آٹھ ہوں گے اگر اسینشلز کا رول کیا ہے اگر ایک بھی اسینشل مسنگ ہو تو یاد رکھیں وہ کنسیپٹ اپلائے نہیں ہوتا اسینشلز آف آفر کے سارے اسینشلز ہونا ضروری ہیں اگر کسی بھی کیس سٹڈی میں کسی بھی کوئیسن میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک اسینشل مسنگ ہے تو وہ پھر ویلیڈ آفر نہیں ہوگی ہے وہ ویلیڈ آفر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایکسپٹنس بھی ویلیڈ نہیں ہوگی ہاں جی جو سوشل ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان میں انٹینشن وہ نارملی ویلیڈ آفر نہیں ہوتے ریزن کیا ہوتی ہے اس کی کیونکہ اس میں پارٹیز کی انٹینشن ٹو کریئیٹ لیگر ریلیشنشیپ نہیں ہوتے جیسے آپ کا کوئی فیملی میمبر اگر آپ کو کوئی گفت دینے کا وعدہ کرے اور اگر وہ گفت نہیں دیتا تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے کبھی نہیں ارادہ ہوتا اسی لیے اس طرح کے ایگریمنٹس جو سوشل نیچر کے ہوتے ہیں ڈومیسٹک ہیں یا ریلیجیس ہیں جیسے کسی مسجد میں کوئی چندہ دینے کا ایگریمنٹ کر دینا ان میں انٹینشن ٹو کریئیٹ لیگر ریلیشنشیپ پارٹیز کی نہیں ہوتی ویلیڈ آفر نہیں ہوتا ہاں لیکن ہو سکتی ہے عمومی ہوتی نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ ایگریمنٹ ریٹن فارم میں کروا لیا جائے اگر اس کو کہیں پہ ہو سکے تو ریجسٹر کروا لیا جائے اگر ان ایگریمنٹس کو ریٹن اور ریجسٹر کروا لیا جائے تو آپ کا اس ایگریمنٹ کو ریٹن فارم میں کنورڈ کروانا کسی کے پاس ریجسٹر کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر پارٹی اب مکری تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے پھر وہ ویلیڈ آفر اور ویلیڈ کونٹریکٹ بن جائے گا جیسے اگر دو بھائی ویسے کوئی آپس میں ایگریمنٹ کرے کھانے پینے کا فار ایکزیمپل اس میں intention to create a relationship نہیں ہے لیکن اگر وہ property کوئی transfer کرنے کے ایگریمنٹ کرے یا ایک دوسرے کے ساتھ distribute کرنے کے ایگریمنٹ کرے تو وہ ایگریمنٹ return ہو کروایا جاتا ہے اس کو register بھی کروایا جاتا ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے اگر کوئی ایک party back out کرتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی intention to create a legal relationship exist کرتی ہے clear جی اور کی question ہاں ہاں ایک essential ہے کہ offer may be conditional یا offer may be conditional وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہے تو offer کے ساتھ conditions add کر سکتے ہیں اگر آپ offer کے ساتھ conditions add لیکن لازمی نہیں ہے وہ مرضی ہے چاہے offer کے ساتھ condition add کریں چاہے نہ کریں اور اگر offer کے ساتھ ہم condition add کرتے ہیں تو کیا دوسری party offer کو accept کرے گی تو with condition accept کرنا پڑے گا یا without condition with condition offer quesities accept کرنا ہوتا ہے with condition accept کرنا دیکھیں اچھا یہ conditions کی کوئی example دے سکتے ہیں مجھے کہ offer کے ساتھ اگر کوئی condition کس case میں کیا ہو سکتے ہیں اس کی example کوئی خود سے جی ہاں specific time period ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم ہم آپ کو یہ گھر for example 20 لاکھ میں بیشنے کو تیار ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے payment 30 دن کے اندر اندر کرنی ہے conditional offer ہوگی condition time کی بھی ہو سکتی ہے condition time کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے کہ جی ہاں جی بالکل کہ اگر ہم agreement کرے کہ ہم آپ سے یہ raw material خریدیں گے اپنے بیزنس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری جو internal experts کی team ہے وہ اس کو چیک کریں اور اس کی quality okay ہونے کا certificate دیں اب یہ ہم نے buying agreement کیا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ condition add کر دی کیا condition add کر دی کہ ہماری جو internal team ہے engineers کی یا جو بھی expert ہیں وہ raw material کو چیک کریں گے اگر quality والا ہوا تو پھر accept کریں گے ورنہ نہیں کریں گے یہ condition add ہوگی اس کا مطلب ہے اب ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مال ہمیں supply کرے گا ہمیں وہ خرید نہیں پڑے گا نہیں ہم دیکھیں کہ جو جو ہماری condition کو پورا کرتا ہے اس اس کو ہم accept کریں گے باقی والے material کو ہم accept نہیں کریں گے تو conditions یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ offer کے ساتھ conditions کو attach کر سکتے ہیں شابہ اچھا ہم نے کسی کو question کیا بچے کا ہم نے کسی کو offer دی اس نے آگے سے ہمیں counter offer دی دی ہم نے کہا ہزار اس نے کہا پانسو اب counter offer سے original offer cancel ہو جاتی ہے اب ہزار والی offer دنیا میں کہیں پہ موجود نہیں ہے وہ cancel ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پانسو کو نہ کرتے ہیں اور دوسری party کہتی ہے اچھا چلو ہزار میں چیزیں دے دو تو ہم کہیں گے بھائی اب ہزار والی option بھی نہیں وہ cancel ہوگی لیکن اگر ہم چاہے تو ہزار والی offer اسے دوبارہ کر سکتے ہیں renew کر سکتے ہیں یا اس نے جو offer کیا اس کو accept بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو counter offer ہوتی ہے اس سے original offer cancel ہو جاتی ہے اب counter offer ہی offer بن گئی آپ چاہے تو اس کو accept کر لیں اور چاہے تو اس کو reject کر لیں counter offer کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ original offer کو reject کیا ہے دوسرے بندے کو original offer منظور نہیں ہے اسی لئے تو اس نے آگے دوسری offer دی ہے counter offer ایسا ہوتا ہے جیسے rejection of regional offer وہ rejection ہے تو اگلی بات کیا ہے اس نے ورنہ تو پچھلی offer کو accept کر لیتا clear ہوئی ہے بات کیا essentials ایک سے زیادہ بھی missing ہو سکتے ہیں کسی case study میں اس کا جواب ہے yes کس کا جواب ہے yes آپ نے کوشش کرنی ہے سیکھتے ہوئے کہ اگر ایک سے زیادہ essentials missing ہے نا تو آپ ایک سے زیادہ essentials ہی جو آپ میں لکھیں کہ یہ بھی missing ہے اور یہ بھی missing ہے عمومی طور پر بیسے ایک ہی missing ہوتا ہے کبھی کبھی دو بھی ہوتا ہے ikei presently جو case study پوچھ رہا ہے نا وہ تھوڑا tough level پہ جا کے پوچھ رہا ہے تو اس میں ایک کی بجائے ایک case study کے اندر دو مسئلے بھی ہوتے ہیں تو اگر ایک case study میں ایک کی بجائے دو مسئلے ہیں تو آپ نے کتنے مسئلے solution میں لکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ دونوں لکھیں ابھی لیکن شروع میں جہاں concern build ہو رہے ہیں نا تب آپ کو ایک case study میں ایک مسئلے دیا جائے گا ابھی نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ جب آپ advance level پہن جائیں گے پھر ایک case study میں دو مسئلے آیا کریں گے تو رول کیا ہے ایک case study میں ایک مسئلہ ہے ایک identify کریں دو مسئلے ہیں دونوں identify کریں بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں ایک identify کر کے کہتے ہیں یہ offer ختم تو ہو گئی ہے دوسرا mention کریں یا نہ کریں دیکھیں examiner آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ سارے facts کا analysis کریں تو اگر کی دوسرا مسئلہ بھی case study میں ہے بات چاہیے ایک مسئلے کی وجہ سے ہی ختم ہو گئی لیکن اگر دوسرا مسئلہ بھی ہے case study میں وہ بھی آپ کو solution میں discuss کرنا چاہیے کیا offer کو accept کرنا ہے اسی time کرنا چاہیے جس time offer دی گئی ہے it depends اگر تو offer کے ساتھ یہاں تو بعض کا time دیا جاتا ہے یا بعض کا time نہیں دیا جاتا ہے اگر time دیا گیا ہو تو جو time دیا گیا ہے اس کے اندر اندر آپ offer کو accept کر سکتے ہیں جیسے ایک accountant کو job کی offer کی گئی کہ اگر آپ کو یہ job منظور ہے تو آپ ہفتے کے اندر اندر office آ کے report کر دیجئے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو offer گئی ہے اس نے اسی دن آ کے report کر دیا offer میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کا time ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہفتے کے اندر وہ جب چاہے آ کے report کر دیں ہاں اگر ایک ہفتہ گزر گیا پھر وہ آیا پھر ہم کہیں کہ بھائی آپ نے وہ condition پوری نہیں کی ہم نے تو condition لگائی تھی ایک ہفتے کے اندر اندر رہنا ہے تو آپ ایک ہفتے کے بعد آ رہے ہیں پھر وہ accept نہیں دیا جائے اور اگر offer کے ساتھ time mention نہ کیا جائے تو ذرا سوچیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آمد تک جب مرضی ہم offer accept کر لیں law کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس صورت میں ہم reasonable time کا rule لگائیں گے کہ اگر offer کے ساتھ time mention ہو تو اس time کی اندر اندر آپ نے اس کو accept کرنا ہے اور اگر offer کے ساتھ time mention نہیں ہے تو آپ نے reasonable time کے اندر اندر اس کو accept کرنا ہے اب یہ reasonable time کیا ہے یہ case to case vary کرتا ہے یہ case to case vary کرتا ہے دیکھیں دیکھیں اور کی question جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر یہ والا concept تو ہمیں سمجھا دیجئے تو میں اگر آپ سے کہوں کہ جی اگلے ہفتے سمجھا دوں گا تو مجھے یہ concept کب سمجھانا ہے اگلے ہفتے اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اچھا یہ اس concept سمجھا دوں گا ابھی تو بہر time ہے میں نے time mention نہیں کیا کب سمجھاؤں گا یہ کہہ دیا سمجھا دیں تو آپ کے خیال میں سے reasonable time کیا ہوگا پیپر سے پہلے شاہ بات یہ case to case vary کرتا ہے reasonable time کیا ہوگا case to case vary کرتا ہے یہ case کے سامنے رکھتے ہوئے decide کرتا ہے court clear جی اور کی کوئی سے valid contract اور valid offer میں فرق ہے بالکل فرق ہے valid ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو legally ٹھیک ہو valid کا ایک دوسرا نام binding بھی ہوتا ہے binding valid contract اور binding contract ایک چیز ہے لیکن valid contract اور valid offer میں فرق ہے کوئی سٹون بتا سکتا ہے کیا فرق ہے جو valid offer ہے نا یہ contract بننے کی پہلی stage ہے پہلی CD اس کے بعد ہو سکتا ہے اس offer کو accept کیا جائے ہو سکتا ہے نہ کیا جائے اگر اس offer کو accept نہیں کیا جائے گا وہ کبھی بھی contract نہیں بنے گا اگر اس offer کو accept کر لیا جاتا ہے پھر وہ contract بن جائے گا provided کہ وہ legal ہے اور باقی چیزیں پوری ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو offer اور contract میں فرق ہے offer initial stage ہے contract اس کی لاسٹ سٹیج ہے offer پہلی stage ہے contract لاسٹ سٹیج ہے اور کی کوئی قیسن ہاں offer بالکل لیگل ہونی چاہیے offer ایسا ہی ہے offer ہمیشہ اگر آپ illegal کوئی offer کرتے بھی ہیں نا آپ اسے کیا تو سکتے ہیں کہ یہ offer ہے لیکن اس کے وجہ سے contract create نہیں ہوگا جیسے میں smuggling کی offer کرتا ہوں آپ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ میں plan بناتا ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں جا کے چوریاں کرنا plan میرا اور عمل تم کرنا جو بھی مال برامد ہوگا آدھا آدھا کہنے کو یہ بھی ایک offer ہے لیکن یہ illegal offer ہے یہ اگر اس کو accept کر بھی لیتے ہیں نا contract agreement ہوگا agreement اس کو کہہ دیں گے کہ میری offer تھی اس نے agree کر لیا وہ contract نہیں ہوگا contract کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ illegal ہے اور illegal agreements کو law enforce نہیں کرواتا اور کی question جی شاہو اچھا ان کا question ایک یہ ہے کہ سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو offer ہے اس کا communicate ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور دوسری party کا اس کو accept کرنا ضروری ہے پھر وہ contract ہو جاتا ہے اس کی یہ کہ انہوں نے practical example دیا example اچھی ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کے پر طرح بور کریں فرض کیجئے ہم بینک میں کاؤنٹ کھلوانے کے لیے گئے آپ کو بتایا ایک account opening فارم ہوتا ہے جس پہ بہت سی terms and condition لکھی ہوتی ہیں وہ بینک کی طرف سے conditional offer ہوتی ہے بینک آپ کو segment کے ذریعے offer دے رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس count کھلوائیں اور اس میں جو بھی conditions ہیں وہ اس میں print کی ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے ان conditions کو change نہیں کر سکتے آپ کو اس کو accept کرنا پڑتا ہے یا totally accept کریں یا totally reject کریں آپ نے اس کے اوپر sign کر دی ہے آپ کی طرف سے acceptance ہوگی بینک کی طرف سے offer letter ہے آپ کے پاس جو بھی کاغذ ہے آپ نے sign کی acceptance ہوگی اب جو اس کے پر terms and condition ہیں وہ آپ کے پر binding ہوگی آپ کو ماننی پڑیں گی question یہ ہے کہ سرون نے کہا سر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ condition چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہم ان کو پڑتے نہیں ہیں اگر ہم پڑے بغیر sign کر دیں تو کیا وہ agreement ہم پر binding ہوگا اس کا عمل ہوگا ہے اس کا جواب ہے یس لا ازیوم کرتا ہے اگر آپ کسی بھی document پر sign کرتے ہیں آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے اگر آپ اس کو پڑے بغیر sign کرتے ہیں تو یہ آپ کی negligence سمجھی جاتی ہے اور اس کا آپ کو benefit نہیں ہوتا یہ excuse نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے کوئی بھی agreement جب آپ نے sign کرنا ہے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کی ایک ایک لائن کو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد sign کریں sign کرنے کے بعد اگر آپ نے کہا نا میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا دنیا کا کوئی court اس کو valid excuse نہیں مانے گا وہ کہے گا آپ نے پڑھ کے sign کرنا تھا آپ کا sign کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ عمومی بات کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چھپیں ہوگا یا ہر ایک کے ساتھ جو terms ہوتی ہے وہ ہی میرے ساتھ ہوگی تو ہم کر لیتے ورنہ اگر کوئی individual contract ہونا زندگی میں حصول بنا لے اس کو ضرور پڑھئے اور ایک اور چیز ہوتی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ سے contract sign کرنا ہوتا آپ کو کہتے ہیں ضرور سر یہ لیجئے پڑھ لیجئے پڑھ کے ابھی ذرا جلدی یا پندرہ منٹ میں sign کر دیں ایسے کبھی نہ کریں جو legal agreements ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کم از کم ایک دن کا time ضرور لیا کیجئے لیجئے گا زندگی میں جب کبھی آپ نے person contract کرنا اور اس کو تسلی کے ساتھ پڑھ لیجئے گا اس میں کچھ چیزیں ہوتے ہیں شروع شروع میں ہم بڑا اچھا اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اور پوشش کر رہے ہوتا ہے سب کچھ جلدی جلدی چل جائے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے پھر problem ہوتی ہے اور بعض اوقات generations آگے بھگتی ہیں اس سے ایک چھوٹی سی گلتی کو جو آپ نے اس وقت کی جب contract کو detail میں نہیں پڑا تو ہمیشہ contract کو sign کریں پڑھ کے sign کریں گر sign کر دیا تو عظیم کیا جائے گا آپ نے پڑھ لیا تھا بعد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے شاید نہیں پڑھا تھا ہماری case study میں بھی اس نے کچھ ایک دو example اس طرح کی دی ہوئی ہے کہ bank manager کے پاس گئے loan لینے کے لیے اس نے loan agreement کے اوپر sign کروایا اس کا operator of interest زبانی کرامی کچھ اور تھا return form میں کچھ اور sign کر دیا اب بتائیے کون سا اپلی گے بل ہوگا رہا return form میں تھا تو اسی لیے پہلے پڑھ لینا چاہیے خاص طور پر اہم classes تو ضرور لازم اور کوئی question کوئی question نہیں چلیے اچھا یہ کل کا ایک concept تھا یہ اس کے اوپر میں نے کہا چھوٹا سا ایک ایڈ مجھے نظر ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ ہے جی کیا جی ریسنگ ایٹ یہ کسی کی بلی گھوم ہوئی اس نے تصویر اتار کے اس طریقے نورمالی آپ کو ہوتا ہے آج کل تو ایسے common ہوتا ہے وہ mobile کے selfie وغیرہ وہ اپنے جو پیٹس وغیرہ کے لیے جاتے تو جو اس نے تصویر اتاری ہوئی تھی وہ دیکھتی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس شکل و صورت والی بلی تھی پھر اس کے بعد اس نے ایڈ کیا لگایا یہ اس نے print نکلوایا اور اس نے شہر کے جو 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 بھی گلی ملا قریبی تھا گھر کے قریب جو بھی سڑکے ہوگا رہا تھی ادھر اس نے اس کو print کروا کے دیواروں کے پر لگا دیا اب نیچے اس نے کیا لکھا ہے have you seen this cat یعنی یہ انفارم کر رہا ہے کہ جی یہ گم ہو چکی ہے آگ اپنے دیکھا ہے he went missing tuesday 8 january name is tom tom کہ اگر اس کو tom tom کہا کے بلائیں تو وہ respond کرتی ہوگی شاید his name is from his family pet and missed by children reward دیا ہے 500 pound کا ٹھیک ہے یہ net سے میں نے ڈونڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے 500 reward for his save return any information please contact rayon اور نیچے بس یہ اچھا مجھے یہ بتائیے انعام کتنا ہے اس کے اوپر 500 ٹھیک ہے پہلے بتائیے یہ specific offer ہے general offer ہے counter general offer شاہ بھاک ہے this is general offer because it is announced in public شاہ بھاک اور پھر اس کے بعد یہ reward کیا سب کو ملے گا اگر سارے ڈونڈنے نکلنے پڑ جاتے ہیں سارے شہر کہ لوگ اس کو ڈونڈنے کے لئے نکل پڑتے ہیں کیا سب کو reward ملے گا صرف اس کو جو condition پوری کرے گا condition کیا ہے reward کسی کو ملنا ہے جو safe return لے کے آئے گا اس کو safe return لے کے آئے گا کہہ رہا ہے this is the reward for anyone who acts and completes the condition that is find the cat اور پھر اس کو return کرتا ہے اچھا فرض کیجئے سوچ کے مجھے بتانا ہے یہاں پڑھ لیا آپ نے ایک بندے کو یہ cat ملی لیکن dead condition میں اس نے اس dead condition میں اس کو owner کے پاس لے گیا prize ملے گا کے نہیں شاہ باش کیوں نہیں ملے گا condition پوری نہیں condition کیا تھی prize تھا جب safe return ہوگا اب یہ safe return نہیں ہے اس لئے a prize نہیں ملے گا بعض وقت وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب پیسے نہیں ہوتا موویز میں شاید دیکھتے ہوں کیونکہ لکھا ہوتا ہے زندہ یا مردہ پکڑنے کی صورت میں ڈاکو کو 10 لاکھ رپیہ انام دیا جائے گا زندہ پکڑیں پھر بھی 10 لاکھ ملے گا اور اگر مردہ تو پھر بھی 10 لاکھ ملے گا لیکن کس کو جو اس کو زندہ یا مردہ حالت میں پولیس کے حوالے کرے گا وہ بھی ایک general offer ہی ہوا کرتی تھی conditional condition کیا ہوتی تھی کہ ڈاکو زندہ یا مردہ حالت میں تو یہ ایک general offer کی ایک جیمپل تھی اچھا ہے اس کے بعد اب ہماری کچھ ہوم سائنمنٹس ہیں ہوم سائنمنٹ امید ہے آپ نے کیوں گی جی 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 پہلا قویشن ہمارا قویشن ٹو ڈیسکس دار ٹائپ آف آف دیکھیں یہ سیچویشنز ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے ہم وہ بھی طور پر قویشن کی ریکوائرمنٹ اینڈ پر لکھی ہوتی ہے قویشن کے بعد جیسے کونٹنگ کے قویشن ہوتے ہیں تماموں ہی طور پر اس طرح اللہ میں بھی یا دوسرے پیپر بھی لیکن کبھی قویشن اوپر بھی لکھی ہوتی ہے یہاں پر اس نے ریکوائرمنٹ پہلے دے دی سیویشنز بعد میں دی اسی اسی طرح ڈسکس دارا ٹائپ آف 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 آuve آف 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 آآ analyse x بتانا ہے کہ کیا ٹائپ آف 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 آ فہ آف آز آ receiving آزم آف پس خویشن بابر فار روپیس ففٹی تھاؤزنڈ بابر ایکسپٹس اٹ بتائیے کون سی آفر ہے سپیسفک آفر ہے کیونکہ بابر کو دی ہے آزم نے کیا ویڈیڈ کنٹریکٹ کریٹ ہو گیا بلکل کیونکہ اس میں کوئی اللی کلی مپوسیبل چیز نہیں ہے آفر ہے ایکسپٹنس ہے اللی کلی مپوسیبل نہیں ہے کنٹریکٹ ہو گیا ایکسپٹنس کے وقت کنٹریکٹ ہو گیا کلیر یہ سپیسفک آفر اور کنٹریکٹ کریٹی آگے چلتے ہیں آزم ایڈورٹائیز ان دا نیوز پیپر بابر فیفٹی تھاؤزنڈ تو اینیون کو ترسیز ہیز دوگ تو اینیون کو ترسیز ہیز دوگ جنرل آفر ہے بابر کو نیو باوت دا ریوارڈ ترسیز داد دوگ ویڈیڈ کنٹریکٹ ہو گیا بلکل کنٹریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کنڈیشن جو تھی وہ پوری کر دی ڈوگ ڈھونڈ لیا اچھا بتائیے یہ کنٹریکٹ کس وقت ہوا جس وقت بابر نے ڈوگ ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا تب یا جس وقت اس نے ڈوگ کو ڈھونڈ لیا ڈھونڈ لیا کنڈیشن ڈھونڈنے کی تھی کنڈیشن ڈھونڈنے کی تھی گھر سے نکلنے کی نہیں تھی چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہانی پڑھتے ہیں وہ بادشاہ کی شہزادی ہوتی تھی بیٹی اس کو جن اٹھا کے لے جاتا تھا اور بادشاہ پھر انانس کرتا تھا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کر کے لائے گا تو اس کو آدھی سلطنت اس کے نام کر دی جائے گی یاد ہے کہانی پڑھی یہ سر کی کہانی آگیا کہ کوئی نہیں پڑھی تو بتائیے یہ جنرل آفر ہوتی تھی اور جو غریب لکڑھارے کا بیٹا ڈونڈنے کے لئے نکلتا تھا تو اس کو کیا جب وہ ڈونڈنے کے لئے نکلتا تھا اس وقت اس کو آدھی سلطنت اس کے نام کر دی جاتی تھی نہیں بھائی اس کی کنڈیشن تھی کنڈیشن پوری کرو گے پھر وہ ویلیڈ کنٹریکٹ ہوگا اور کنڈیشن کیا ہوتی تھی ہاں ڈونڈ کے لانا ہاں جی جی تو اس میں ہمارا جنرل آفر ہے اور ویلیڈ کنٹریکٹ کریئٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے کنڈیشن پوری کر دی اور اسے پتا تھا آفر کا اس میں ایک اہم چیز کیا ہے اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر دوں تو یہ ویلیڈ کنٹریکٹ نہیں ہوگا بتا سکتے ہیں کیا چینج کروں تو یہ ویلیڈ کنٹریکٹ نہیں ہوگا ہاں یہ نیو کو کاٹ کے لکھ لوں تو پھر آفر تو جنرل ہے لیکن ویلیڈ کنٹریکٹ کریئٹ نہیں ہوگا کیونکہ اسے آفر کا پتہ ہی نہیں ہاں شاہ باش اچھا سوال اسے کہا اگر یہ بات منشن ہی نہ ہو کہ ہو نیو یا ڈاز ناٹ نو پھر کیا کرنا ہے پھر آپ ایزیوم کرتے ہیں کاؤنٹنگ میں ایزمشن لیتے ہیں نا ایزمشن لیتے ہیں تو یاد رکھیں اکاؤنٹنگ کی ایزمشن اور لا کی ایزمشن میں فرق کاؤنٹنگ کی ایزمشن میں اور لا کی ایزمشن میں فرق سن لیجئے اکاؤنٹنگ ایزمشن لیتے ہیں کب ہے پہلے یہی رول سننے ہیں اگر کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کا کوئیسن سالف کرنے کے لیے کوئی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے اور وہ انفرمیشن کوئیسن میں گیون نہیں ہے آپ ایزمشن لیتے ہیں سنا ہوا نا ہے کاؤنٹنگ میں ایزمشن جیسے کاؤنٹنگ میں ڈیپریسیشن کہا کالکولیٹ کرو ریڈ نہیں بتایا ازیوم کر لے 10% کہا ڈیپریسیشن کالکولیٹ کرو میتھڈ نہیں بتایا ازیوم کر لے سٹیٹ لائن لیکن ایزمشن ایک ہی لیتے ہیں کاؤنٹنگ میں سٹیٹ لائن کی ایزمشن نہیں کوئیسن کر لیا ایسا نہیں ہوتا کہ سٹیٹ لائن اور ریڈیوسنگ بیلنس دونوں کی ایزمشن لے لے ایسے ہی ہوتا ہے نا ایسیز کہا جاتا ہے ایسیز جو بتا رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس وال اچھا law میں ہوگا یہ اگر question کے اندر کوئی information case study کے اندر required ہے اور وہ information given نہیں ہے آپ نے دونوں assumptions لکھنی ہے کہ if this تو یہ ہوگا if that تو یہ ہوگا جیسے اس question میں اس نے اگر mention نہ کیا ہوتا کہ بابر کو اس کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا اور ہمارے لئے ضروری تھا یہ information کہ اسے knowledge تھا کہ نہیں تو میں کیا کرتا اس question کو دو حصوں میں کرتا if بابر new پھر میں کہتا یہ valid contract ہے اور پھر آگے لکھتا if بابر did not know پھر اس کے بعد آگے لکھتا یعنی assumptions لکھ کے دونوں possibilities کور کھاتا accounting کا rule ہے آپ ایک question دو دفعہ نہیں کر سکتے length ہی ہو جاتا آپ نے ایک assumption لینی ہے ایک ہی چیز کی اسی کے مطابق question solve کرتے ہیں law کا rule کیا ہے اگر کوئی لینی ہے اگر کوئی چیز نہیں لیکن کوئی چیز میں ضروری ہے اس نے نہیں بتائی ہوئی لیکن حتیل امکان کوشش کرنی آپ نے if کو avoid کریں question کے اندر information دیں مہمی طور پر question کے اندر sufficient information ہوتی ہے clear جی آگے چلتے question three amjad offers to sell his Suzuki meheran two thousand date martyr to habib four fifty thousand is this valid offer بالکل valid offer کوئی illegal impossible چیز نہیں ہے اگر کوئی illegal impossible چیز ہوتی ہے کوئی social domestic religious agreement ہوتا چیز ہوتی تو ہم کہتے یہ valid نہیں ہے لیکن گاڑی بیچنا offer کرنا کوئی chased a horse from irfan and promised to buy another if the first one proves lucky کہتے اگر دوسرا lucky ثابت ہوا پہلا lucky ثابت ہوا گڑا تو میں دوسرا بھی خرید دوں گا سلمان refuse to buy the second horse can irfan enforce this agreement کیوں نہیں کروا سکتا اس میں سب سے اہم لفظ کیا ہے بھلا case study کے لفظ لکی کا لفظ کیونکہ study کے لفظ سب سے اہم یہ لفظ کیونکہ lucky ہونا یا نہ ہونا certain نہیں ہے uncertain ہے offer certain ہونا ضروری ہے کیا lucky ہونا certain ہے نہیں ہے certain نہیں ہے اسی لیے یہ offer certain نہیں ہے کیونکہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز lucky ہے یا نہیں ہے نہیں بتا سکتے جیسے بتایا تھا آپ کو اتنی سیلی ملے گی کہ آپ ہوش ہو جائیں گے یہ certain ہے کیا certain نہیں ہے تو یہ بھی agreement enforced نہیں کروایا جا سکتا کیونکہ offer valid نہیں ہے offer valid کیوں نہیں ہے uncertain ہے uncertain ہے یہ بھی ٹھیک ہے یا یوں کہ certain نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک جگہ میں نے لکھا certain نہیں ہے سر آپ نے لکھا certain certain کیا کہ not بھی لکھا ہوا certain this offer is not certain یا this offer is uncertain ایک ہی بات ہے اگے چلتے پیسن 5 is a valid contract created on the basis of following offers پہلی offer محسین says to نور that he is willing to sell his motorcycle to him 4 rupees 20 thousand valid ہے جی اس میں کوئی illegal impossible uncertain چیز تو نہیں ہے یہ valid offer ہے second تو اس کی base agreement جو ہوگا وہ valid ہوگا جی اس میں اس میں ابھی offer اس نے complete accept یا reject نہیں بتایا لیکن یہ offer valid ہے اس کی base میں valid contract create ہو سکتا ہے اگر وہ accept کر لے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ offer valid ہے اگر accept کر لے تو valid contract create ہو جائے گا if accept کیونکہ اندر اس نے accepted بات نہیں کی نہیں نہ کی تو آپ لکھیں کہ اگر accept کر لے تو valid contract create ہو جائے گا اگر accept نہیں کرتا بی شو شائنر سٹارٹ شائننگ ون شوز without being asked to do so یہ اس کی شو شائنر کی طرف سے offer ہوتی ہے شو شائنر باز ایسا ہوتا نا اگر آپ کہ سٹور میں جائیں یا کسی مارکٹ میں تو وہاں پہ جوتے پالش کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ آکے آپ کے طرف اشارہ کرتے ہیں یا بعض اوقات وہ جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے کہے بغیر اسی طرح ریلوی سٹیشن میں بعض اوقات کلی ہوتے ہیں وہ آپ کے کہے بغیر آپ کا سامان اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سر بتائیے کدھر چلنا ہے اسی طرح اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں کسی ٹریفک سگنل پہ رکھے تو وہاں پہ شیشے صاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے کہے بغیر گاڑی کے شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کی طرف سے آفر ہوتی ہے یہ ان کی طرف سے کیا ہوتی ہے آفر ہوتی ہے یہ آفر ایکسپریس ہوتی ہے کیا امپلائیڈ کیونکہ بائی ورڈ وہ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں بلکہ یہ ویلیڈ کنٹریکٹ کریئٹ ہوتا ہے اس سے کیا گاڑی کے شیشے صاف کر والے بعد میں پیمنٹ کرنے کے لئے لائیبل ہیں آپ آفر کمیونکیٹ ہو گئی کیسے کمیونکیٹ ہوئی بائی ورڈ نہیں بائی کنڈکٹ بائی کنڈکٹ اس کا گاڑی کے قریب آنا گاڑی کے صاف کرنا شروع کر دینا یہ آفر بائی کنڈکٹ ہے اب آپ چاہیں تو اس کو accept کر سکتے ہیں جب ہم نے ریجیٹ کرنا تو کیا کرتے ہیں اسے ہاتھ ہلا دیتے ہیں گاڑی کا ہارن بجا دیتے ہیں یا اسے ویسے شیشہ نیچے کر کے کہتے ہیں بھائی رہنے دیں نہیں ضرور یہ ہوگی ریجیکشن لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور بینیفیٹ لے لیتے ہیں اس چیز کا بینیفیٹ لے لیتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں سکون سے عمومی سائلنس is not acceptance آپ سائلنٹ ہے لیکن یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے consideration کو accept کر لیا آپ نے گاڑی کے شیشے سارے صاف کر لیے law یہ کہتا ہے یہ آپ کی طرف سے implied acceptance ہو گئی یہ آپ کی طرف سے کیوں implied acceptance ہو گئی آپ نے بینیفیٹ سارا اٹھا لیا اب آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے اب آپ پیسے ادا کرنے کے لیے پابند ہیں کلیر normally تو پھر وہ acceptance ہی سمجھے example دی دی نا موبائل والے کے پاس جا کہ موبائل کتنے کا اس نے کہ 45 000 ہم نے کہ یہ 40 000 دی تو دی جو آپ کچھ نہیں دیا silent رہا لیکن وہ پیسے پکڑ کے اس نے اپنے دراز میں رکھ لی ہے کیا یہ acceptance ہوگی کہ نہیں ہوگی implied acceptance ہوگئی شاہ باش ٹھیک ہے تو اسی طرح ان cases میں بھی اگر آپ silent رہ کے اس بندے کو refuse کر دیں اسے کہتے ہیں رن نہیں چاہیے پھر ریجیکشن ہے لیکن اگر آپ silent رہ کے سارا benefit حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا implied acceptance ہوگی شاہ اب مجھے یہ بتائیے ہم ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اسے کچھ نہیں کہا دیوار کو paint کرنا شروع کر دیا ہم بھی چوب کر کے دیکھ رہے ہیں paint اچھا کر رہا ہے paint کرنے کے بعد اس نے ہم سے پیسے مانگے ہم نے کہا بھائی ہم نے تیرے کو تھوڑی کہا تا paint کر تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے ہم تو کوئی نہیں پیسے دیں گے کیا ہم پیسے ادا کرنے کے پابند ہے ہم تو silent رہے ہم تو silent رہے پابند کیوں ہے آپ نے benefit یا consideration تو پوری accept کر لی نا benefit تو پورا لے لیا نا آپ کا benefit یا consideration accept کرنا یہ implied acceptance ہے سمجھ جائیں اب دوبارہ جواب دیجئے a shoe shiner starts shining one's shoes without being asked to do so بتائیے جب یہ shoes سارے صاف کر لے کیا valid contract create ہوگا payment لے سکتا ہے بالکل لے سکتا حالانکہ دوسرے بند نے اسے کہا نہیں ہوا اس نے لکھا ہوا without being asked لیکن چونکہ اس نے benefit وصول کر لیا تو پیسے ادا کرنے کا پابند ہے next see کیا offer کے ساتھ condition add کی جا سکتی ہے یہ اس کی example ہے offer اس نے conditional offer ہے offer کی ہے furniture بیچوں کا ڈائی لاک میں condition کی ڈگی کہ پیمنٹ تین دن میں کرنی ہے اب یہ offer اگر accept کی جائے سکتی ہے تو with condition یا without condition with conditions ہے یعنی اگر accept کرتے ہیں تو یہ تین دن کے اندر اندر پیمنٹ کرنا لازمی ہوگا clear یہ تین ایک سمجھ آگئے یہ مشکل یہ شاید غلط ہوگی ہے نا اب یہ آئی آئی کی اگزیمپل کتنے سنونس نے یہ اگزیمپل کیا کتنے سنونس نے ٹائم لیمٹ لگا کے یہ اگزیمپل کیا ٹائم لیمٹ میں نے آپ بتایا ہو نا ٹائم لیمٹ لگانے بتایا ہے کہ آئی کی اگزیمپل کیلکولیٹ کر کے ٹائم باؤنڈ ہو کے اٹیمپل کرنا ہے یہ بات میں نے آپ کو بتائیے کہ نہیں بتائیے تو کتنے سنونس نے اس کو ٹائم لیمٹ لگا کے اٹیمپل کیا ہے صرف چند ایک سنونس چلیں کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ یہ عادت بنے گی اور کتنے سنونس نے اندھیرے میں تیر چلایا اور یہ بھی نہیں دیکھا نشانے پہ لگا ایسے ہی آگیا کیوں نہیں دیکھا کیا نہیں بتا تھا نہ کریں کوئی بات نہیں اسی بہنے پتا چل گیا انڈ پہ سلوشن بھی ہے اور دو چیزیں اور بتاتا ہوں سلوشن بھی ہے ایگزیمنر کمنٹس بھی ہیں مارکنگ سکیم بھی ہے تینوں چیزیں پڑھنی ہیں سلوشن تو ہر کوئیسن کے انڈ پہ ہے ایگزیمنر کمنٹس اور مارکنگ سکیم آئی کے والے کوئیسن کے انڈ پہ ہے باقی کوئیسن میں نہیں ہے بھائی جس کوئیسن کے انڈ پہ جو کچھ ہے نا انڈ پہ کچھ ہے یہ چیپٹر کے انڈ پہ کچھ ہے جو کچھ ہے نا کوئیسن کا سلوشن ایک میں آپ نے پڑھنا ہے کلیر اب پتہ چل گیا آپ سب کو چلیئے جی پوچھے کیا کوئیسن ہوں ان کی ادھر ورڈنگ ہوتی تو میں جی آگے چلتے بدر ہو اچھا یہ سات منٹ میں کرنا ہے ریکوائرمنٹ کیس سرڈی کا پہلا سو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ پڑھنی ہے پہلے پتہ چل جائے پوچھ کیا رہا ہے جو پوچھ رہا ہے اس کے مطابق ریک کوئیسن کا نیلسز کریں گے تو آسان ریکوائرمنٹ پہلے کیوں پڑھتے ہم چھوٹا تھا آج کل رمضان پوچھ ہوتے پروگرام ہمارے زمانے دوسری رمضان میں نہیں ہوتے پروگرام کوئیس ہوتے تھے اس سے کچھ سوال پوچھا کرتے تھے ایک دفعہ جو میز بان تھا اس نے مہمان سے سوال پوچھا اس نے دیکھئے آپ کے سامنے ایک آدھے منٹ کے لئے گانا پلے ہوگا اس نے گانا پلے کیا تسلی سے سن لیا دوسری پارٹی پھر میز بان نے پوچھا آپ نے گانا سن لیا ہے ہمار نے کہا سن لیا اس نے کہا بتائیے اس گانے میں یہ والا لفظ وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا گیس کیجئے وہ بتا سکا ہوگا کے نہیں اب یہ سوال اسے پہلے بتا دیا گیا ہوتا کیا آپ کو گانا آدھے منٹ سنانے لگیں آپ نے بتانا ہے اس میں یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے پھر ریکوارمنٹ کا پہلے بتا ہوتا گانا بعد میں پلے ہوتا بتائیے اب کی بار بتا دیتا کہ نہ کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ میں نے کون سے لفظ کے اوپر فوکس کرنا کون سے نہیں کرنا ریکوارمنٹ کے لحاظ اسی طرح ہر تھیوریٹیکل پیپر کی کیس سٹڈی کو جب آپ نے کرنا ہے تاکہ پتا چل جائے کون سا لفظ ہمارے لئے اہم ہے برنہ جب آپ پورا کوئسٹن پڑھیں ہوگے وہ بلائنڈ اپروچ ہوتی ہے آپ کوئسٹن پڑھیں آپ نہیں پتا انڈ میں کیا پوچھنے والا ہے ہر لفظ کو گن رہے ہوں گے یہ لفظ اتنے فہا حالانکہ پوچھنا اس لئے ایک پوائنٹ آف سہی ہے اس لئے پہلے ریکوائرمنٹ پڑھتے ہیں تاکہ کوئسٹن کی انفرمیشن آپ فوکس ہو کے ریکوائرمنٹ کے مطابق انالائز کر سکے لیکن اس میں بعض اوقات ریکوائرمنٹ کلیر کر دیتی ہے میں آگے آپ کو آجتا سہ بتاؤں گا پہلا حصول کیا ہے جب کبھی کیس سٹڈی آئے گی پہلے نے بتانا ہے کون سی ٹائب ہے بدر نے کی ہے ہاں میڈ بائی بدر نے کوئی آفر کی ہے ہم نے بتانا ہے وہ آفر کی ٹائب کون سی ہے آفتاب ریوارڈ کلیم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے ہمیں اندازہ بہت دو پارٹیز ہیں ایک نے دوسرے کو آفر کی ہم نے ٹائب آفر بتانا ہے اور پھر بتانا ہے دوسرا اس ریوارڈ کو کلیم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کوئیسن کے دو حصے ہیں کہ ایک ہے بھئی مجھے تو ایک ہی نظر آرہا ہے ہاں دو حصے ہیں شاہ باش کوئیسن کا ایک حصہ ہے ٹائپ آفر یہاں سے لے کے یہ حصہ اور پھر یہاں سے لے یہاں تک دوسرا حصہ ہے آپ کے سلوشن کے بھی دو حصے ہونے چاہیے کہ کٹھائی پھڑکا دیں اس کو دو حصے پہلے حصے کی ہیڈنگ کیا ہوگی ٹائپ آفر دوسرے حصے کی ہیڈنگ کیا ہوگی یعنی یہ ٹو ان ون کوئیسن کو فیٹ نہیں کر دی نا ہیڈنگ ٹائپ آفر کی تاکہ اس پتہ چلے یہ چیز کا جواب ہے یہ چیز کا جواب بہتر بہتر ہیڈنر اف مشہور اسوشیئیٹ سینٹ وان اف اس ایمپلوئیز آف تاب ان سرچ اف ہورس وچ ہیڈ ہیڈنگ موسی فار پانچ دن ہوگیا گھوڑا گھوڑا بہتر ایڈورٹائز ریوارڈ اف رفیس ٹونٹی تھاؤز ان نیوز پیپر فار اینی ون ہیڈ 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 میس ہورس سب سے اہم لفظ کیا اس میں بھلا اینی ون جو جو کریٹیکل الفاظ ہو نا ان کو انڈر لائن کر لیا کر نوٹ کر لیا کر اس میں اینی ون کونٹر لائن کر لیں اس لفظ ہمیں پتا چلا جنر آف آف تاب انا اویر اف نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹ اس کو نہیں پتا تھا اس میں سب سے ہم لفظ کیا ہو گیا انا اویر اس کونٹر لائن کر لینا ٹریس دا ہورس سبسیکوینٹی ان نوئنگ اباؤ ڈا ریوارڈ آف تاب کلیم ڈیٹ فروم بدر کیا کلیم کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اسے کمیونی کیا تھا ایڈ ٹائم موف پرفارمس اس وقت اسے نہیں پتا تھا اور جس وقت پتا چلا اس تک تو وہ کونٹریکٹ پرفارم کر سول سب سے پہلے ریکوارمنٹ پڑھنی ہے دوسرا سول ہم نے ہیڈنگ بنا کے اگر ڈیفرنٹ ریکوارمنٹ ہیں تو ہم نے ہیڈنگ بنا کے اس کو ڈیفرینشیئٹ کر کے آنسر کرنا ہیڈنگ ریکوائیڈ نہیں ہے نا بھی بنائے تو چلے گا لیکن بہتر پریزنٹیشن ہے کہ ہیڈنگ بنا ٹائپ آفر کی جگہ پروین لکھ سکتے کیا پروین لکھیں گے آنسر بلکل کر سکتے کہ یہ جنرل آفر لیکن کوشش کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کی ریزن بھی لکھ دیں this is جنرل آفر because it is آفر to everyone everyone جی اگزائم میں question paper کے اوپر آپ کوئی بھی underlining کر سکتے ہیں ٹک لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ایک آدھ لفظ بھی لکھنا چاہے ایک آدھ لکھ سکتے ہیں لیکن پورے کا پورا solution نہیں شاپ نا یا پورا sentence نہیں لکھ نا وہ اگزائم نے اس کو ڈس کر ہاں وہ میں آپ کو آہستہ آگے explain کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو attempt کر نا ہے ٹھیک ہے ہم legal provision بھی دیتے ہیں legal provision صرف یاد رکھی ہے جہاں کہیں لکھی گئی ہے نا وہ آپ کی understanding کے لیے کہ یہ case study کس concept میں base کر رہے تھے آئی کیپ کا جو پرانہ سٹائل تھا نا ٹیسٹنگ کا اس میں legal provision لکھنا ضروری تھا اب نئے سٹائل میں legal provision لکھنا ضروری نہیں ہے آپ صرف decision لکھیں گے ٹھیک ہے لیٹر سٹائل میں صرف decision لیکن legal provision کیوں لکھی گئی ہے تا کہ آپ کو پتا لیکن exam میں مومی طور پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ لیگل provision بھی لکھیں تو زیادہ اہم کیا ہوگا decision and business legal provision کسی بھی case study میں آپ لیگل لکھیں چاہے نہ لکھیں ہم نے لکھ دی ہے تا کہ آپ کو solution پڑھتے ہوئے آسانی رہے آپ لیکن decision and basis decision اور decision and basis of decision میں case study کے facts کو discuss کیا گیا ہوتا ہے یعنی ریلیوین لیگل پریوین آپ کے concept کا رٹا ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ case اس اصول کے مطابق سالو ہوگا اصول لکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے کتاب میں اور decision and case study اس نے exam میں دی ہے اس کا solution تو زیادہ اہم کیا ہے solution تو decision and basis of decision لازمی ہے جو relevant legal پریوین آپ کو آئندہ بھی نظر آئے گی وہ کیا ہے optional understanding چاہے اپنے solution میں لکھے چاہے نہ لکھے وہ آپ کی مرد ہے heading recommended ہے لازمی نہیں ہے heading recommended ہے دے دے تو اچھی بات ہے presentation improved ہوتی ہے لازمی نہیں ہے لیکن پریوین لکھنے سے extra impact کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ کی understanding کے لیے ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ لکھنا ضروری نہ لکھیں لیکن شروع شروع میں اگر آپ لکھتے ہے ایک چیز میں آپ بتا دوں ہر ٹیچر کی اپنی پریکٹیس ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی بیش میٹس کسی اور ٹیچر سے پڑھتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ریلیمن لیگل پریوین لکھنا ریکوائیڈ ہے جو کہ ایک زمانے میں ریکوائیڈ ہوتا تھا اب بھی لکھنا چاہیے تو آپ نے کس کو فالو کرنا ہے لیکن اس کو بھی کہنا ہے وہ بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرے کیونکہ ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالی نے میرے سے حساب لینا ہے جو اللہ تعالی نے میرے پاس بھیجے ہیں جو میرے پاس نہیں آئے ہیں ان کا میں نے حساب نہیں دینا ٹھیک ہے آپ کو اگر میں کوئی غلط پڑھا دیتا ہوں تو وہ میری ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے تو اصول کیا ہے کہ جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہوں وہ جو پرحیز بتائے وہ ماننا ہے اور جس ٹیچر کے پاس آپ گئے ہیں اس کی بات آگے چلتے ہیں question seven اچھا ایسا کرتے ہیں question seven آپ کل پہ رکھ لیتے ہیں کل کر لیں ابھی تھوڑا میں چاہ رہوں concept کے اوپر تھوڑا time لگا لیں question seven انشاءاللہ ہم کل کریں گے ویسے بھی question seven میں بھی اگر آپ دیکھیں نا اس کے marks کتنے ہیں پرانے person تھا اس کے number کتنے تھے چار جو ابھی ہم کل کریں گے نا یہ ڈی ایچ اے والا دو نمبر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں question کی length تقریبا اتنی ہے جس ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ recent والے questions ہیں نا آئی cap کی approach چینج ہو گئی ہے اب آئی cap وہی case study اسی length کی کم marks کے ساتھ test کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو material ہم اسے چار number کی case study میں دیتے تھے اب اگر وہ ہی case study دو number کے ساتھ دے رہا ہے تو ہم بھی اسے ساری چیزیں present نہیں کریں جتنی کے چار number کے ساتھ کرتے clear ہوئی یہ بات مجھے یاد آگیا فرم میں ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے سینئر مینجر سینئر مینجر وہ سینئر مینجر تھے تو عمومی طور پہ وہ فارغی بیٹھا کرتے تھے مینجر تھے تو ان کا ایک دوست تھا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ہم جونئر تھے دوست شرم نہیں آتی کام شام نہیں کر تو کچھ چیز ہی ہوتی ہے جو بندہ زہن میں بیٹھ جاتی ہے تو جو ہمارے سینئر نے جواب دیا وہ میرے زہن میں بیٹھ جاتی بھائی بات سن جتنی مجھے تنہا ملتی ہے اس میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے جتنی جب آئی کیا پوچھتا تھا ہم اس کو زیادہ چیزیں دیتے تھے لیکن مارکن سکیم کو دیکھتے ہوئے لیکن جب وہ دو نمبر کے ساتھ پوچھے گا بھائی اور دو نمبر تنہا دو تو پھر کام بھی دو جتنا ہی ایکزیمنر کمنٹس بھی یہی کہتے ہیں اور جتنی طرح اتنا اسی لیے اب چونکہ نمبر کم اور کیس سٹیڈیز بڑی ہو جاتی ہیں کیس سٹیڈی بڑی ہو گئی نمبر کم ہو گئے ہم نے بھی اپنے سلوشن کو پرانی پروچ کیا مطابق کی رکھے کہ ہمارا سلوشن بھی ٹیکنیک بھی ریوائز ہونی چاہیے آئی کی کی ٹیسٹنگ سٹائل ریوائز ہو گیا مارک سکیم ریوائز ہو گئی کیا ہمارا طریقہ کر پرانہ ہونا چاہیے کہ چینج ہو جتنی جلدی چینج ہو جائے اتنا بہتر ہے تو اسی لیے وہ ریلیون ڈیگل پروین اب ریکوائیڈ لیکن آپ کے لیے میں آپ شکرار دے رہا ہوں تھے اس میں ایک کنسیپٹ رہ گیا تھا کیا انیویٹیشن ڈو آفر اس نوٹ آفر آپ دوست کے ساتھ گئے آپ نے سارا دن لیکچر لی ہیں اب ذرا فریش ہو جاتے ہیں چائے پینے کے لیے چلتے دھابے پہ گئے وہ پہ ریٹ لکھی ہوئی تھی کہ چائے چالیس روے کپ دودھ پتی ساتھ روے کپ آپ نے کہا بھائی دودھ پتی لیا دو کپ اس نے کہا سر دودھ تو ختم چائے نہیں ہے آپ نے کہا نہیں میں تمہارے خلاف کیس کروں گا پرشان ہو گیا سر کیا کیس کریں گے تم نے جو ریٹ لس لگائی ہوئی ہے یہ ساتھ روے کا کپ ہے یہ تمہاری طرف سے آفر ہے میں نے جب دو کا بچائے کا آرڈر دے دیا یہ میری طرف سے ایکسیپٹنس ہے اب چونکہ کونٹریکٹ ہو گیا تو آپ نے چیزیں ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا تو بریچ آف کونٹریکٹ کیا میں تو آپ کے خلاف کیس کروں گا آپ نے یہ کہا اس نے چیپٹر ٹو پہ پڑھا تمہیں کیسے پتا چلا میں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم پہلے سے پلاننگ کر لے اب ہم فورا جا پڑھتے ہیں جب ہم نے کنسیپٹ کھولا تو اینڈ پہ لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا اس کنسیٹ میں کہ انویٹیشن ڈو آفر ہم نے کہا ابھی تک ہم دنیا میں یہی پڑھتے آئے ہیں کہ آفر ہوتی ہے یہ ایک انویٹیشن ڈو آفر بھی ہے یہ کیا چیز ہے جب کوئی پارٹی جس نے کوئی چیز بیش نہیں ہوتی ہے وہ چیز کے بارے میں انفرمیشن سرکولیٹ کرتی ہے جب کوئی پارٹی کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن سرکولیٹ کرتی ہے کہ یہ چیز ہے یہ پرائس ہے جس کو خریدنی ہو ہمارے سے رابطہ کریں یہ انفرمیشن سرکولیشن ہوتی ہے یہ آفر نہیں ہوتی یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے اس میں جو پارٹی ریسپونڈ کرے گی وہ آفر دے رہی ہے اور جب جس نے انفرمیشن سرکولیٹ کی تھی وہ آفر کے نتیجے میں اس کو ایکسیپٹ کر لے گا پھر کنٹریکٹ ہوگا نہیں باز سمجھائی نہیں ایکزیمپل سے سمجھاتے ہیں یہ لاؤ نے ہمیں ڈیفرنٹ ایکزیمپل دی ہیں پہلی ایکزیمپل پہلی ایڈورٹیزمنٹ آر سرکولیشن آف انفرمیشن لاؤ یہ کہتا ہے باز قاتل ایسا تھا آپ کو ایمیل میں آ گیا بک پبلیشر کی طرف سے کہ یہ یہ بک ہمارے پاس اویلی بل ہے یہ پرائس ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آج ہی آرڈر نوٹ کروائیے یہ جو انفرمیشن سرکولیٹ ہوئی ہے یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے آفر نہیں ہے کیا ہے آپ نے جو اسے دے کی مرضی ہے چاہے اس آفر کو ایکسپٹ کرے چاہے ریجیکٹ کرے سمجھ رہے ہیں انویٹیشن ٹو آفر اس نوٹ آفر تو جو انفرمیشن سرکولیٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی کمپنیز نے اپنی پروڈکٹس اور اس کی ریٹ لیسٹ بنا کے ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری ایڈویٹیزمنٹ جو سوشل میڈیا پہ ہو الیکٹرونیکلی ہو ای میل کے ذریعے سے ہو یہ کیا ہے انویٹیشن جو ریسپونڈ کرے گا کسٹمر وہ آفر وہ چاہے ایکسپٹ کرے چاہے نہ کرے آئی کیا نے کیس اڈی میں پوچھ لیا کہ وہ ایک کیک کے بارے میں کیک بنانے والی کمپنی نے ایڈویٹیزمنٹ دی کہ دو پاؤنڈ کا سپیشل آفر ہے دو پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ ہم تین ہزار کی بجائے پچی سور میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ خریدنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے تو آج ہی رابطہ کیجئے وہ در رابطہ کر لیا ایک کسٹمر نے انہوں نے کہا کیک ختم ہو گئے بتائیے کیا بریچ کی طرف سے سرکولیشن ہی تھی وہ کیا تھی انویٹیشن ٹھیک ہے جو کسٹمر کی طرف سے آئی آفر کمپنی نے ریجیٹ کر دیا تو یہ کیا ہے ریووکیشن آفر کچھ سمجھ ہے چلیے ایک اور ایکزیمپل یہ ساری ایکزیمپل ہی ہیں گوڈز ڈسپلیئی ایڈ سٹور ویڈ پرائیس ٹیک سٹور میں گوڈز دسپلیئی کر دی پرائیس ٹیک کے ساتھ جیسے آپ سٹور میں گئے وہاں پہ آپ نے دیکھا وہاں پہ شیمپو تھے کچھ اس طرح کی چیز انہوں نے ٹیک کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پرائیس لکھی ہوئی تھی یہ جو دیپاریس ٹیک پر چیزیں انہوں نے سجائی ہوتی ہیں پرائیس ٹیک کے ساتھ یہ انویٹیشن ٹو آفر ہوتی ہے آفر نہیں یہ ساری ایکزمپل آپ کے سامنے جانے انویٹیشن ٹو آفر کی ایکزمپل چار پہنچ جو لکھی ہوئی آپ نے جب وہ پک کیا اس پروڈکٹ کو اور کاؤنٹر پہ لے کے گئے یہ آپ کی طرف سے آفر ہے جب ڈپارٹمنٹل سٹور نے اسے رکھا کا سٹاک رکھا ہوا تھا ڈسپلی پہ وہ انویٹیشن ٹو آفر تھی آفر نہیں کسٹمر نے جب اس کو پک کیا کاؤنٹر پہ لے کے گیا یہ کسٹمر کی طرف سے آفر ہے اب کیشئر بیٹھا تھا کیشئر نے کہا سر یہ فار سیل نہیں یہ سٹاک ختم ہو چکا ہے بتائیے کیا یہ ریجیکشن آفر ہے یا بریچ آف کونٹریکٹ کیونکہ کونٹریکٹ تو بھی ہوا ہی نہیں اس نے آفر کونٹریکٹ کب ہوتا ہے جب وہ کاؤنٹر کلر اس کو سکین کرتا ہے بل نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہے پھر وہ اس کی طرف سے ایکسپٹنس ہے اگر اس نے سکین نہیں کیا تو پھر وہ ایکسپٹنس نہیں ٹیزمنٹ کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں آکشن کے ذریعے سے بیچی جائیں گی یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے یعنی ہوتا ہے نا تیس تاریخ کو بزریا نلامی اس سامان کو نلام کیا جائے گا ہرشمند حضرات تیس تاریخ کو مجود ہوں موقع پہ اب جو لوگ وہاں پہ گئے پتا چلا نلامی کینسل ہو گئی تو لوگوں نے کیس کر دیا کمپنی کے اوپر کہ ہمارا آنے جانے کا خرچہ دیجئے کیونکہ آپ نے اخبار میں جب اشتہار دیا تھا نا یا ان کا کہنا یہ تھا آپ کی طرف سے آفر تھی ہمارا آ جانا ہماری طرف سے کنٹریکٹ ہو گیا تو بتائیے نلامی کی چیزیں بیچنے کا کنٹریکٹ کب ہوتا ہے جب وہ تاجیر حضرات نلامی میں پہنچ جاتے ہیں یا جب وہ دس ہزار ایک دس ہزار دو دس ہزار تین کے ساتھ وہ ہیمر جو ہے وہ سٹائک کرتا ہے تب کنٹریکٹ ہوتا ہے اخبار میں اشتہار دینا ہے تاجیر کا جانا ادھر آفر ہے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ یہ آفر ہوتی ہے اور پھر جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے آکشنر جو ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے اس سٹیج پر سمجھ نیمی انوٹیشن ہوتا آفر یہ ساری انوٹیشن ہے بڑی بڑی کمپنیز نے جب کوئی چیزیں خرید نہیں ہوتی نا وہ ٹینڈرنگ کے ذریعے سے دیتی ہیں ٹینڈرنگ میں ہوتا کہ اخبار میں استحار دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز سو ٹن کی کوانٹیٹی میں چاہیے جو جو ہمیں سپلائی کرنا چاہتا ہے اپنی اپنی کوٹیشن بیجے یہاں پہ گیس کیجئے جو کمپنی نے ٹینڈر اخبار نوٹس دیا ٹینڈر نوٹس اخبار میں وہ آفر ہے کہ انمیٹیشن تو آفر شاہ باش انمیٹیشن تو آفر جو کمپنیز نے بیڈ سینڈ کی وہ آفر ہے کیا لازم ہے ہر بیڈ کو کمپنے جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا جس کی منیمم تھی وہ ایکسیپٹنس ہے اس کے ساتھ کونٹریکٹ ہوا ہے ایسا نہیں کہ ہر کوٹیشن بیجنے والا کہے آپ نے جو ٹینڈر دیا تھا وہ آفر تھا میں نے کوٹیشن بیجی ہے میری طرف سے ایکسیپٹنس ہے نہیں بھائی جو تینڈر تھا وہ انیویٹیشن ڈو آفر تھی جو کوٹیشن بیجی وہ آفر ہے ٹھیک ہے اور جو کمپنی نے ان میں سے لسٹ بنا کے جس ایک کو ایکسیپٹ کر لیا وہ ایکسیپٹنس ہے تو کلیر ہوا اسینشن جو آفر ہیں پرپوزل میں لاس اسینشن کیا تھا جو کل ہم سڈی ہمارا ٹائم تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اسینشن میں آج نہیں پڑھا رہا لیپس یا ریبوکیشن آفر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کل آج کے لئے اس کا مطلب ہے پھر آپ کی اسائنمنٹ کوئی نہیں لیکن آپ نے جو پریویس کنسیٹ پڑھے اس کو یاد کر لیجی گا یاد ساتھ ساتھ کر لیجی گا جو اسائنمنٹ لکھی ہے وہ آج آپ کی کوئی نہیں ہے اچھا اسی طرح جب کبھی لیکچر پلین ہمارا چینج میں نا ڈیلی بیس پہ آپ کا جو فیزیکل گروپ ہے نا اس میں جو کچھ پڑھا ہے وہ شیئر کر دیا کروں گا تاکہ بعض اوقات کوئی کنسیپٹ رہ گیا ہے تو اس کی اسائنمنٹ میں سے بھی نکل جانا چاہیے تو آپ کو جو گروپ میں بھیجی جائے گی وہ فائنل ہوا کرے گی ڈیسی این کی ہیڈنگ لگ لگ دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے لیکن اتنی زیادہ ہیڈنگ نہ دے صرف ریلیونٹ لیگل پروین اگر دینا چاہے تو دے دے سکتے کہ پرابلم نہیں کیا بک سینئر سے لے لے اگر تو سینئر نے پیپر ابھی دیا ہو ہے نہ لیں اس سے کیونکہ ریزلٹ آنے پہ آپ سے آپ پیس مانگ سکتا ہے آپ کے لئے پرابلم ہو جائے آپ فریش اگر آپ نے پریویس سیشن میں پڑا ہو ہے اس بک سے اور آپ کے اپنی بک ہے پھر وہ ہی یوز کریں پرانی والی پھر نہیں نہ لے پھر آپ کے لئے وہ والی بہتر ہے آپ نے پچھلے سیشن میں لاؤ پڑھا نہیں پڑھانا پڑھ نئی بک لینی چاہیے آپ ٹھیک اچھ بک نہیں دو سے تین دن میں آجائے گی چار دن لیتا ہوتا ہے سلی بس میں چینج نہیں ہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چل سکتی ہے چلانا چاہیے تو چل سکتی ہے لیکن جیسے میں چینج نہ ہو کچھ ٹیسٹنگ سٹائل چینج ہو جاتا کچھ ٹوپیش سگنیفیکنٹ ہو جاتی یہ چیزیں جو بہرحال سمجھ لیں گے تو وہ چینج ہوئی ہے اسی لیے اگر آپ نے پڑھ پڑھ ہے تو فریش بک بہتر اگر آپ نے پڑھ پڑھا ہو ہے اس کتاب سے پھر پہلے والا ڈیشن ہے پھر نیا والا بہتر نہیں پھر پڑھ 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 نوٹنگ لکھ ہو بڑی اہم چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اس کو use کریں آکشن ہوگی اور جو بھی آسکتا ہے جنرل آف بلکل جو احبار میں اجتہار دیا کہ ہم نے کئی کرنی ہے آکشن کرنا کوئی بھی آنا چاہے تو آسکتا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی بھی آسکتا ہے یہ انویٹیشن آفر سب کے لئے ہے کوئی بھی آنا چاہے آسکتا نہیں یہ آفر نہیں یہ جنرل تو ہے آفر نہیں آفر نہیں ہر جنرل چیز آفر تھوڑی ہوگی آج کا لیکشریہ ختم کرتے ہم اللہ حافظ